آیت کے تحت فنان صحابی نے یہ ارشاد فرمایا پھر صحابہ اکرام سے آگے آئے تو ہمارے آئے میں مشتہی دین نے یہ ارشاد فرمایا پھر ہمارے بزرگان دین نے یہ ارشاد فرمایا امام فقردی راضی رحمت اللہ نے یہ ارشاد فرمایا امام غزالی نے یہ ارشاد فرمایا فنان امام نے یہ ارشاد فرمایا جو امام ہمارے اہل سنت والجماعت کے چلے آرہے ہیں جو بزرگان دین اور صلاح چلے آرہے ہیں انہوں نے یہ ارشاد فرمایا جیسے ہم امام ایلی سنت کو فولو کرتے ہیں آلہ حضرت کو فولو کرتے ہیں آلہ حضرت نے یہ فرمایا حضرت صدر رفاظ بلہ نعیم دی مراد آبادی رحمتہ نے یہ فرمایا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے بزرگ جزر مفتی احمد خان نعیمی نے اپنی تفسیر نعیمی میں یہ فرمایا نور رفان میں یہ فرمایا خزان رفان میں یہ فرمایا اب ہمیں کسی بزرگ کے حوالے سے پتا چلے رہا کہ فنا بزرگ نے اس آیت کے تحت یہ فرمایا اور یہ سمجھایا اور اس کو سمجھنے کے لیے بہترین طریقہ ہے کمزو لیمان جس کا ترجمہ کیا ہے میرے آقا عالی حضرت نے اور اس کی شرعہ لکھ تفسیر لکھی وضاعت لکھی خلاصہ لکھا صدر لفاظ ملن نعیم دی مراد آبادی نے رحمتہ اللہ اور جگہ جگہ حدیث پاک جگہ جگہ بزرگوں کے قوال جگہ جگہ فقی کتب کے حوالے فلا بزرگ نے اس کی تحت یہ لکھا فلا صحابی نے اس کی تحت یہ فرمایا فلا صحابی نے اس کی تحت یہ فرمایا پھر شان نزول بیان ہوتا ہے یہ ساری چیزیں جو سامنے آتی ہیں تو قرآن سمجھنے میں لطف آتا ہے اور در مطمئن ہوتا ہے کہ ہم اس قرآن کو جو سمجھ رہے ہیں یہ قرآن جو ہمیں اس وقت بیان کر رہا یہ اپنی سوچ بیان نہیں کر رہا یہ بزرگوں کی سوچ صحابہ اکرام کی سوچ اور صحابہ اکرام کا مدنی ذہن ہمیں دے رہا ہے میری بات سمجھ رہے آپ ہونا کہنے والے آپ کو کہتے ہوئے ملیں گے کہ قرآن مجید میں ہر خشک و تر کا علم ہے واقعی ہے اور کسی صحابی کا قول بھی بیان کیا جائے گا کہ اگر میرے اونٹ کی رسی کھو جائے تو میں اسے قرآن سے ڈھونڈ لوں جی ہاں درست قول ہے آپ کا یہ ارشاد درست ہے قرآن مجید کے اندر اونٹ کی رسی کھو جائے تو ڈھونڈی جا سکتی ہے مگر ڈھونڈینے کے لیے ایسا صحابی چاہیے ہر ایک کا کان نہیں ہے پیسنجر بولے کہ میں کنڈکٹر بن جاؤں ادھر اتر ادھر جاؤں ادھر اتر ادھر جاؤں دو منٹ کے اندر ٹائر کے نیچے ہوگا بات سمجھ رہے ہیں جس طرح ٹرین کرنے ٹی ٹی کیسا گھومتا ہے ہم وہ نہیں گھوم سکتے پائلٹ اسے جہاں چلا تو ہم ہی چلا سکتے پائلٹ پائلٹ ہم ہمیں بھائی پائلٹ لاہور جانے کے پیسے لیتا ہے وہ پیسنجر لاہور جانے کے پیسے دیتا ہے اس کو پیسے دے جاتے ہیں بھائی لے جاؤ اور ہم پیسے دیتے ہیں بھائی ہم کو لے جاؤ ویٹنگ نسٹ میں ڈال دو ریکویسٹ میں ڈال دو لے جاؤ اس سے بھی لو دھکے بھی کھائیں گے انتظار بھی کریں گے فرق ہے فرق سمجھنے کی کوشش کی جائے اور کامیاب ہے وہ شخص جو اپنے بزرگوں سے وابستہ ہے اور میں ارز کروں گا کامیاب ہے وہ شخص جو میرے آقا آلہ حضرت سے وابستہ ہے ہمیشہ اسی مسئل کو قبول کریں جو میسیج جو پیغام آلہ حضرت کے ذریعہ میں ملا جو پیغام رضا ملا بس اس کے آگے پیچھے ہونے ہی کہ ہمیں کوئی حاجت نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں دلو سنائنوں میں اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے میں آخر میں ایک عبرتناک روایت اقایت بیان کرتا ہوں چنانتے منکل ہے کہ تابعین کی ایک جماعت حضرت سیدنا ابو السینان رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کے لے گئی جب یہ جماعت ان کی خدمت میں حاضر ہو کر بیٹھ گئی تو انہوں نے اشارت فرمایا ہمارے ساتھ چلو ہم اپنے ایک پروسی سے ملنے جا رہے ہیں اس کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے اس سے تازیت بھی کر لیں گے محمد بن یوسف فریابی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم ان کے ساتھ چل دیے جب اس شخص کے پاس پہنچے تو اسے اپنے بھائی پر بہت زیادہ گریہ وزاری کرتے روتے پایا ہم اس سے تازیت کرنے لگے تسلیح دینے لگے مگر اس پر تازیت و تسلیح کا کوئی اثر نہ ہوا ہم نے اسے پوچھا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ موت سے چھٹکا لے کا کوئی راستہ نہیں اس نے کہا کیوں نہیں مگر میں تو اس عذاب پر ہو رہا ہوں جو میرے بھائی کو صبح و شام ہو رہا ہے ہم نے پوچھا کیا اللہ عزبہ جللہ نے تمہیں غیر پر مطلع فرما دیا اس نے کہا نہیں مگر جب میں نے اس سے دفنایا اور قبر کی مٹی برابر کر دی اور لوگ واپس پلٹ آئے تو میں اس کی قبر کے پاس بیٹھ گیا اچانک اس کی قبر سے یہ آواز آئی وہ کہہ رہا تھا آہ لوگ عذاب کا سامنا کرنے کے لئے مجھے تنہا چھوڑ گئے حالانکہ میں روزے رکھتا اور نماز پڑھتا تھا پھر وہ شک کہنے لگا اس کی بات میں مجھے رولا دیا پھر میں نے اس کی حالت دیکھنے کی یہ قبر سے مٹی ہٹائی تو قبر میں آگ کو دھکتے ہوئے پایا اور اس کی گردن میں آگ کا توق دیکھا تو بھائی کی محبت مجھ پر غالب آگئی میں نے وہ توق اس کے گلے سے نکالنے کے لئے ہاتھ ڈالا تو میری انگلیاں اور ہاتھ جل گیا پھر اس شخص نے ہمیں اپنا ہاتھ نکال کے دکھایا وہ جل کے سیاہ ہو چکا تھا پھر اس نے بتایا میں نے اس پر مٹی ڈالی اور لوٹ آیا اب میں اس کے حال پر کیوں نہ روں اور غم کیوں نہ کروں میں نے اس سے پوچھا تمہارے بھائی نے دنیا میں ایسا کونسا عمل کیا تھا اس نے بتایا وہ اپنے مال کی زکاة ادا نہیں کرتا تھا مجھے بڑی ستائیں بھائیو یہ واقع اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تصدیخ ہے لَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ مِنْ فَضْلِهِ هُوَا خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَا شَرٌ لَهُمْ سَيُتْتَوَّقُونَ مَا بَخِنُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ چوتہ پارہ سورہ آلِ عمران آیت نمبر ایک سو اسی ترجمہ کنزل امان اور بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی ہرگی جسے اپنے لئے اچھا نہ سمجھیں بلکہ وہ ان کے لئے برا ہے ان قریب وہ جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دین ان کے گلے کا توق ہوگا جبکہ تمہارے بھائی کو اس کی قبر میں قیامت تک لئے عذاب شروع ہو گیا پیرم اس کے پاس سے لوٹ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس حاضر ہوئے اور اس شخص کا قصہ سنا کر عرض کی بڑی توجہ سے سنی ہے کہ یہودی یا نصرانی مرتا ہے تو ہمیں اس پر کوئی عذاب نظر کیوں نہیں آتا انہوں نے ارشاد فرمایا یعنی جب یہودی مرتا ہے نصرانی مرتا ہے تو اس کا عذاب ہمیں نظر نہیں آتا یہ مسلمان مرتا ہے جس پر عذاب ہو وہ ہمیں کیوں دکھا دیا جاتا ہے تو ارشاد فرمایا ان لوگوں کے جہنمی ہونے میں تو کوئی شکی نہیں یہود و نصران یہود و نصران کے جہنمی ہونے میں کوئی شکی نہیں جبکہ اللہ مومنین کا عذاب تمہیں اس لئے دکھاتا ہے کہ تم عبرت حاصل کرو کتمی زبردست بات بیان کی تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زکاة ادا کرنے کی توفیق اتا فرمائے حدیث پاک میں آتا ہے زکاة یہ اسلام کو پل ہے اور قرآن پاک میں جن فلا پانے والے مسلمانوں کا ذکر ہے سورت مومنون پارہ اٹھارہ میں پہلی آیت میں اشاد ہوتا ہے قد افلاح المومنون فلا پانے والے مومنین اسی سورت کی آیت نمبر چار میں اشاد ہوتا ہے واللذینہم لزکاة فاعلون ترجمہ کمزل ایمان اور وہ کہ زکاة دینے کا کام کرتے ہیں یعنی اس کے پابند ہیں اور اس پر مداومت کرتے ہیں یہ فلا پانے والے مومن ہیں جو زکاة دیتے ہیں زکاة دینی چاہیے اللہ تبارک و تعالی کہ پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں جب تم نے اپنے مال کی زکاة ادا کر دی تو بے شک اپنی ذمہ داری پوری کر دی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم نے اپنے مال کی زکاة ادا کر دی تو بے شک اس کے شر کو خود سے دور کر دیا تو زکاة ادا کرنی ہے کریں گے نا اپنی زکاة کلپیلیشن کرنا شروع کر دیجئے ماں داداؤں سے جو آ رہی ہے نا اسی کو ادا نہ کیجئے کہ والی دادا کا پرچہ باپ کے ہاتھ میں آیا باپ نے اسی پرچہ کو زکاة دے دی تو والی صاحب کا پرچہ آپ کے ہاتھ میں آیا آپ نے اسی پرچے کو زکاة دے دی نہیں نہیں ہر سال کی زکاة کی اپنی کلپیلیشن ہے اب وقت آیا ہے پورا سال ہم نے کھایا پیا اب وقت ہے ہم سے طالبہ ہے یعنی وقت رمضان ہی نہیں ہے جب سال پورا آجا وہ وقت ہے جس کا جو بھی سال پورا ہو اب سال پورا ہوگیا زکاة ادا کریں چالیسوہ حصہ ہے دے اور زرات وغیرہ پر بیسوہ یا دسوہ حصہ ہے وہ دے دینا پڑے گی زکاة انتظام کریں زکاة نہ دے رہے ہیں یہ سب اس سے بڑی چیز مانے ہیں نا مٹھے ستا ہے مجھے وہ ہے بخل بخل کی وجہ چاہی ہے قرآن بجید میں بھی بخل کی مضمت آئی نا جہاں جہاں ہم نے زکاة کی وعیدے پڑھیں بخل کی مطالق بیان ہوا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس امت کے پہلے لوگ دنیا سے بے رغبتی اور یقین کے سبب بھلائی پر ہیں جبکہ اس امت کے آخری لوگ بخل و خواہشات کی وجہ سے ہلاک ہوں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زکاة ادا کرنے کی توفیق اتا فرمائیں اور صحیح معینوں میں زکاة ادا کرنے کی توفیق اتا فرمائیں